السلام علیکم جی میں زباریہ رحمان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں تمام دیکھنے اور سننے والے جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و معنی میں رکھیں گزشتہ رات عمران خان صاحب نے چشتیاں میں اپنا پاور شو کیا بڑے بندے اس میں بھی کچھے تھے بڑا تاریخی قسم کا یہ جلسہ تھا اس حوالے سے بات کریں گے کہ کچھ بدافتہ طور پر انہوں نے اعلانات کیے ہیں کچھ خچات کا بھی اظہار کیا ہے وہ خچات کیا ہیں کیا خچات ان کو لاحق ہو چکے ہیں جس کے حوالے سے انہوں نے بات کی کھل کر کچھ اعلانات بھی کیے ہیں کچھ ایسی باتیں کیے ہیں کہ اب ایسا لگ رہے ہیں کہ ایک نئی واردات جو ہے وہ ان کے خلاف تیار ہو چکی ہے اس کے بعد جو باتیں انہوں نے کی ہیں چشتیاں جلسے میں اس کے بعد اسلام بات میں جو ہے وہ کچھ چل بھی دیکھنے میں آئی ہے لیکن اس سب سے پہلے بات کریں گے جی گزشتہ رات ہونے والے میچ کے بارے میں پوری ٹیم کو پوری کونگ کو جو ہے وہ سب سے پہلے تو مبارک بات کہ بڑا ہی شاندار قسم کا میچ تھا لیکن کچھ نامناسب قسم کے واقعات بھی ہوئے اس پر بھی بات کریں گے شاندار میچ یہ تھا کہ ایسا میچ تھا کہ جس کو دیکھا اور دیکھنے والوں نے یہ کہنے پر وہ مجبور ہو گئے کہ ایسا میچ اور ایسا مزا تو انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں جب میچ ہو رہا ہوتا ہے تب بھی نہیں آیا جیسا مزا جو ہے وہ کل رات افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو یہ مقابلہ تھا اس کو دیکھنے میں آیا نامناسب قسم کے آتھ کچھ ایسے تھے کہ کچھ ان کے پلیئرز کچھ انہوں نے اس طرح کی باتیں کی یہ بھی سننے میں آیا کہ کچھ نامناسب الفاس کہے ہیں کچھ گالم گلوچ بھی ہوئی ہے اس کے پر ریاکٹ بھی کیا گیا لیکن اس سے بھی زیادہ بات وہ تھی جو کہ تماشائیوں نے آپس میں کی کہ کس طرح سے اخوانیوں نے جو ہے وہ کرسیاں تک اٹھا کے ماری ہیں پاکستان کی طرف سے جتنے بھی لوگ اس میچ میں شامل تھے دیکھنے والوں کو یہ سب واقعات نہیں ہونے چاہیے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ بقاعدہ طور پر وہ ٹیم جو ہے وہ کھیلنے نہیں آئی وہ شاید کسی چیز کا بدلہ لینے آئی ہے ایک نفرت ان کے چہروں پر دیکھنے کو مل رہی تھی جو کہ شاید انڈین ٹیم کے چہروں پر بھی نہیں ہوتی باقی میچز میں یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک ٹیم جو ہے وہ دوسری ٹیم کو ہرانے کے لیے ہی آئی ہے ایک ٹیم میچ جتنے کے لیے ہی آئی ہے لیکن یہاں مناظر ایسے دیکھنے کو مل رہے تھے کہ جیسے کسی چیز کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں کسی چیز کا غصہ ہے جس کا اظہار کر رہے ہیں اس کا اظہار انہوں نے بدتمیزی کے طور پر کیا بھی اور وہ پوری دنیا نے دیکھا کہ کس قسم کا جو ہے وہ انہوں نے رویہ وہاں پر اکتیار رکھا سپورٹسمنشپ کہیں بھی نظر نہیں آئے کھلاڑیوں کے اندر اور اس کا افسوس بھی ہے لیکن اس سے زیادہ خوشی کی بات یہ کہ کس طرح سے پاکستانی ٹیم نے جو ہے وہ تمام پلیئرز نے ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کر کے میچ جو ہے وہ جیتا اور پوری قوم کو جو ہے وہ مبارک بار بھی پیش کی پوری قوم کی چہنوں پر جو خوشی تھی جو آخری بالز پر جو مناظر دیکھنے کو مل رہے تھے وہ خیال بھولنے کے قابل نہیں ہے اور جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے ہمارے پلیئرز کو وہ کم ہے اچھا جی کم کے تو پوائنٹ آپ بات کر رہے ہیں جلسے کے حوالے سے کہ جلسہ تھا امران خان کا چشتیاں کے اندر کرسیاں گننا جو ہے وہ بند ہو چکے ہیں کرسیاں گننا ہمارے کچھ لفافہ صحافی ہیں جو کہ جلسہ دب شروع ہوتا ہے تب سے لئے کے جلسے کے آخر تب کونے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کیچر والے کونے ڈھونڈ رہا ان کا کام ہوتا ہے جہاں پانی کھڑا ہے وہ ان کا کام ہوتا ہے کوئی حصہ اگر خالی ہے وہ انہوں نے دکھانا ہوتا ہے وہ ان کا فرض ہے وہ صحافت سے ہٹ کے جو ہے وہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ جہاں جہاں بھی کوئی دو بندوں کی جگہ تھی ایک کھڑا ہے تو وہ بھی انہوں نے دکھانا ہے لیکن خیر ابھی سب بند ہو گئے کیونکہ دنیا جان چکی ہے کیس طرح سے امران خان کی بات پر لوگ نکلتے ہیں کس طرح سن کے آواز کو سننے کے لئے لوگ نکلتے ہیں سب سے بڑی چیز جو کل دیکھنے میں آئے وہ یہ تھا کہ انٹرنیٹ کی بندش نہیں ہوئی یوٹیوب ڈاؤن نہیں ہوئی ٹویٹر چلتا رہا ہے جی اور اس کی شاید ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ میچ بھی تھا امران خان صاحب نے ایک بات پھر سے یہ رسک لیا جو کہ پچھلے کچھ عرصے میں دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ مسلسل یہی کر رہے ہیں کہ ایک جانب میچ ہوتا ہے اس سے کبھل انڈیا اور پاکستان کا میچ تھا لیکن ان کا جلسہ تھا اب رات کو فانستان اور پاکستان کا میچ ہے اور ان کا جلسہ ہے بڑا رسکی سا وہ ٹائم تھا لیکن انہوں نے بڑا پاور شو کیا انٹرنیٹ بند نہیں ہوا کیونکہ اب شاید امپورٹڈ حکومت کو بھی یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ اگر ہم نیٹ کچھ ٹائم کے لیے بند بھی کر دیں گے چینلز کو بھی ہم کبریج سے روک دیں گے امران خان کا کہیں کوئی پیغام نشد نہیں ہوگا لیکن جو بات وہ کرتے ہیں وہ عوام تک پہنچ جاتی ہے اس وقت نہ پہنچے تھوڑی در بعد پہنچ جاتی ہے ان کے پیغامات کو روکا نہیں جا سکتا جو بھی اوچھاڑ گندہ اپنا لیا جائے تو خیال کل یہ اچھی چیز بھی تھی کہ نیٹ مگر ابن نہیں کیا گیا کیونکہ اب شاید سرنڈر کر چکی ہیں امران خان صاحب کے آگے کہ جو مرضی کام کر لیں ان کا پیغام تو پہنچ جائے گا انہوں نے کچھ پنجاب کے حوالے سے بڑی یہ خبر جو ہے وہ بے کی ہے کچھ تشویش نا کسیم کے انکشافات کیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پنجاب میں بڑی وردار ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے پھر لے آپ چار پانچ دن کی خبریں اٹھائیں تو یہ کنٹینیوز نہیں ہے خبر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے کہ پنجاب میں بڑی تبدیلی ہونے والی ہے پنجاب میں وردار ڈالنے کی تیاری کی جاری ہے ادم اعتماد کی بات چل رہی ہے کہ پنجاب میں جو ہے وہ ادم اعتماد پیش کی جائیں گی اس کی بڑی وجہ ہے دو وجہات عمران خان تھا ہم نے بتائی ہے لیکن اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ اگر پنجاب میں کوئی تبدیل نہیں ہوئی تو میسٹر ایکس اور میسٹر وائے اس کے ذمہ دار ہوں گے میسٹر ایکس اور میسٹر وائے کون ہیں اس سے اب سب لوگ بہخوبی واقف ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب میں میسٹر ایکس اور وائے اس وقت سرگرم ہیں میسٹر ایکس اور وائے پنجاب میں ہماری حکومت گرانے کے لیے ہمارے لوگوں کو دھمکا رہے ہیں کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دو عمران خان کا ساتھ نہیں دینا ادم اعتماد کی بات کی کہ اگر ادم اعتماد کامیاب ہوئی تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ کلپس بھی دکھائے کچھ بیانات جو ہے وہ چلوائے رانہ سنا اللہ کبھی اس حوالے سے بڑا ایک اہم بیان تھا کہ ادم اعتماد جو ہے وہ کس کی مرضی سے کس کے کہنے پر جو ہے وہ کامیاب ہوگی پنجاب کی ادب ادم اعتماد کی وجہ بھی بتائی کہ اگر پنجاب کے اندر تبدیلی نہ ہوئی تو نواز شیف کے لیے سازگار محول نہیں بن سکے گا آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کچھ ٹائم سے جو ہے وہ یہ خبر گردش میں ہے کہ نواز شیف واپس آنے کے لیے تیار ہے میڈکلی طور پر فٹ ہو چکے ہیں لیکن وہ تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک پنجاب میں حکومت نہیں بدلے گی پنجاب میں ادم اعتماد پیش نہیں ہوگی اس کے وجہ یہ ہے کہ کچھ عرصے سے شیباز شیف صاحب نے بھی یعنی ایک امپورٹنٹ حکومت نے بھی یہ شورٹ دالنا شروع کیا ہوا ہے کہ پنجاب میں ہمیں بڑا تنگ کیا جا رہے ہیں پنجاب میں ہمارے کارکنوں کو بڑا تنگ کیا جا رہے ہیں ہمارے گہرہ تنگ کیا جا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ نواز شیف کے لیے ایک سازگار محول جو ہے وہ انہوں نے تیار کرنا ہے میاں صاحب کو اگر پاکستان لانا ہے حکومت بنانی ہے میاں صاحب کے کیسز ختم کرنے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ پنجاب میں ہر صورت تبدیلی لانا ضروری ہے کیسز ختم ہوں گے تو ہی میاں صاحب جو ہے وہ ازادانہ طور پر گھوم سکیں گے اور الیکشن کمپینز کر سکیں گے لوگوں کو ایک بار پھر سے بے وکوف بنا سکیں گے لیکن یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک پنجاب میں جو ہے وہ بڑی تبدیلی نہیں آئے گی چھوٹے میاں صاحب کے میں یہی زد ہے کہ فائدہ کیا ہے ایسی حکومت کا کہ اگر ہم پنجاب میں ہی حکومت نہ بنا سکیں ایک وفا کے میں حکومت کر کے ہم نے کرنا کیا ہے پنجاب میں ظاہر آپ کو معلوم ہے کہ ان کے جتنے کیسز ہیں وہ ختم ہوں گے تو ہی میاں صاحب واپس آئیں گے عمران خان صاحب کے خلاف آپ کو معلوم ہے اب تک ان کے سارے حربے ناکام ہو چکے ہیں تو اب ان کا لاسٹ پلان ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی طرح سے نواز شریف کو واپس نہ آجائے تاکہ وہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہوں عوام نواز شریف صاحب کے ساتھ نکلے گی شہباز شریف صاحب کے ساتھ نہیں نکلے گی لیکن میں بتاتا ہوں کہ اب عوام نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی نہیں نکلے گی جو ایمپورٹیڈ حکومت نے ستیہ ناس کر دیا ہے یہ پچھلے چار مہینوں میں عوام کا ملک کا موشیت کا اب عوام اتنی بے وقوف نہیں ہے کہ بڑے میاں کے ساتھ نکلے گی لیکن پلاننگ یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹانا ہے گرفتاری کے پورا پلان تیار ہے اور نواز شریف کے لیے راہ ہمبار کرنی ہے جس کے لیے عدم اعتماد بہت ضروری ہے یہ تھی اب تک کی تازہ ترین سوردحال کے عمران خان صاحب کے جو بھی بیانات تھے اپ ڈیٹ ہوگی آپ تک ضرور پہنچ چاہتے رہوں گے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ